امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں شریعت کے بنیادی مسائل اور ہمارا معاشرہ کے آٹھوں اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے زکاة کے حوالے سے دوستو زکاة اسلام کا ایک اہم رکن ہے قرآن اور احادیث میں زکاة کے تعلق سے بہت زیادہ تاقید آئی ہے لیکن افسوس کی بات افسوس کا مقام یہ ہے کہ زکاة کے حوالے سے ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ گفلت پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی ہمارا سماج اس معاملے میں بہت زیادہ پیشے ہیں یہی وجہ ہے کہ گربت دن بہ دن اروج پر جا رہی ہے اور ہمارا معاشرہ دن بہ دن تنزلی کی طرف جا رہا ہے تو آئیے ہم زکاة کے حوالے سے قرآن اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زکاة کی تاقید فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ خرچ کرنے کے بارے میں آ گیا تو زکاة کی بڑی تاقید آئی ہے دوستے صرف نماز ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کرنا ہے تب تو ہم ایک سچے اور پکے مومن ہیں اور متقین کے فہرست میں ہم داخل ہوں گے اگر ہم نماز کے ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کریں لیکن ہم نماز تو ادا کریں رات رات بھر نوافل تو پڑھیں لیکن جب زکاة کی بات آ جائے تو ہم بگلے جھاکنے لگے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم حقیقت میں مومن نہیں ہیں حقیقت میں ہم متقین کے فہرست سے خارج ہیں اللہ تعالی نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بیاسی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو زکاة دو زکاة کے بارے میں صدقات کے بارے میں اللہ تعالی نے بیاسی مقامات پر اشارت فرمایا ہے ایک جگہ میں بلکہ جگہ جگہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اقیم السلاوات الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو نماز قائم کرو اور زکاة دو اور صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ احادیث میں بھی زکاة کے حوالے سے کسیر احادیث موجود ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرماتے ہیں بنیال اسلام علا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیز اوپر ہے اسلام کی بنیاد پانچ بات اوپر ہے the pillars of islam five اسلام کے pillars کتنے ہیں پانچ ہیں اور وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی شہدت یعنی گواہی دینا یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا نمبر دو نماز قائم کرنا اقامت الصلاح نماز قائم کرنا نمبر تین ایتاو الزکا یعنی زکاة ادا کرنا اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور حج کرنا جس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکاة بھی ہے اقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحبی ایک دیہتی شخص آتا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہتی شخص ایک عرابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ صحابہ اکرام آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کسی باتیں آ کر کے دریافت کر رہا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرانا ہے دوسرا نماز قائم کرنا ہے دوسرا زکاة ادا کرنا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے رمضان کا تذکرہ کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور صلح رحمی کرنی ہے تو وہ اس عرابی نے کیا کہا یا رسول اللہ میں نہ اس پر کچھ کمی کروں گا اور نہ کچھ زیادت ہی کروں گا جب وہ عرابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس چلے جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اگر تم لوگوں کو کسی جنتی کو دیکھنے سے خوشی حاصل ہو تو اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی ہے اب آپ غور فرمائیں کہ نماز روزہ حج زکاة ان ساری چیزوں کو اگر کوئی پابندی سے کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جنت کی زمانت دیتی ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو سف سے بہتر ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور صلی اللہ رحمی کرنا تو اس طریقے سے متعددہ حدیث ہے جو زکاة کے فضائل اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے موجب تبرانی کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مال سے زکاة نکال لیا اس نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا اور اس کے مال سے شر دور ہو گیا برائی دور ہو گئی اب اس کا اپوزٹ لے لیجئے کوئی ایسا شخص ہے جو زکاة نہیں ادا کرتا ہے اپنے مال سے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا اس کے مال سے برائی دور نہیں ہوگی شر نہیں ختم ہوگا اور ترہ ترہ کی برائیاں ترہ ترہ کی بیماریاں جو شخص زکاة نہیں ادا کرے گا اس کے گھر میں پنپنے لگے گی آج دیکھئے ڈکٹروں کا لائن لگائے رہتے ہیں لوگ جاتے کے صبح سے شام شام سے صبح پریشان حال ہیں لوگ جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے وہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹائم پر زکاة نہیں ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں گھروں میں اس طریقے سے پنپ رہی ہیں مخارش شریف کی ہی کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز حشر جو شخص اپنے مالوں سے زکاة کو نہیں ادا کیا ہے ان کا مال حشر کے میدان میں ایک خطرنات سامپ کی صورت میں حاضر ہوگا بہت ہی زہریلا سامپ ہوگا وہ اس کی آنکھوں میں دو سیاہ نکتے ہوں گے اور جو شخص زکاة نہیں ادا کیا تھا اس کے پاس اس کا مال آئے گا اور آ کر کے کہے گا مجھ کو پہچانتے ہو میں تمہارا مال ہوں جس سے تم نے زکاة نہیں ادا کیا تھا اور پھر اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور اس کو بہت زیادہ جو ہے عذیت ہوگی اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کے کاندھے پر بکری ہوگی اور وہ بکری چلائے گی وہ بکری چلائے گی کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور وہ شخص بھی کہے گا یا محمد لیکن اس وقت میں کہوں گا کہ میں تو تم لوگوں تقدین کے سارے پیغام کو پہنچا چکا تھا اس کے باوجود تم لوگ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیے اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے جانوروں کی زکاة صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تو اللہ تعالی اس جانور کو جس کی زکاة صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تھا اس کو بہت موٹا اور فروا بنا کر کے پیش کرے گا اور وہ جانور اپنے خور بالوں اور اپنے جسم کے ساتھ آئے گا اور اس شخص کو جو زکاة نہیں ادا کیا تھا اس کو بہت زورد اور بہت عجیب طریقے سے اس کے ساتھ بہب کرے گا اس کو مارے گا تکلیف دے گا اپنے خوروں کے ذریعے سے اپنے سینگ کے ذریعے سے تکلیف کھنچائے گا اس طریقے سے زکاة کے فضائل پر اور اس کے وعید کے حوالے سے جو لوگ زکاة نہیں ادا کرتے ہیں کسیرہ حدیث دوست آپ کو حدیث بھی یاد ہوگا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکاة کے تعلق سے سراحت کے ساتھ فرمایا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے بعض لوگوں نے تو کفر اختیار کیا عرب کے قبائل میں سے بعض قبیلوں نے کفر اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر کوئی شخص حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکاة کے طور پر دیا کرتا تھا اور وہ مجھے نہ دے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعوہ کے پاس جاتے ہیں اور گروف فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے کہنا مناسب ہے تو اللہ تعالی نے ان کے سینہ کو بھی کھول دیا اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظریہ زکاة کے تعلق سے ہے وہ بالکل صحیح تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا تھا تو زکاة کے تعلق سے ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ گفلت پائی جاتی ہے زکاة کہتے کس کو ہے زکاة کی لوگوی تعریف کیا ہے دیفینیشن کیا ہے دکشنری میں زکاة کہتے کس کو ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں زکاة کا معنی ہے بڑھنا اور ایک معنی ہے پاکیزہ کرنا پاک کرنا صاف سترہ کرنا تو ان دونوں معنی کے ادبار سے اگر آپ دور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال سے زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے صاف سترہ ہو جاتا ہے اور برکتیں ہوتی ہیں اور اس کا مال بڑھتا رہتا ہے گھٹتا نہیں ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکاة ادا کردینے سے مال میں کمی واقع ہو جاتی ہے یہ بالکل گلت فہمی ہے بے شخص شیطان تم کو فقر محتاجی اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اگر ہم کوئی نیک عمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو شیطان آ کر کے ہمیں خوف دلاتا ہے کہ یار تم اگر زکاة ادا کر دوگے اپنے مال سے تو تمہارا مال تو ختم ہو جائے گا پھر تم کیا کھاؤ گے تمہارے بال بچے کیا کھائیں گے تو اس طریقے سے شیطان آ کر کے ہمیں خوف دلاتا ہے لیکن بلکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں نازل کرے گا اتنی برکتیں دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص زکاة نہیں ادا کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے ترہ ترہ کی وعید نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں رشاعت فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں چما کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تو ان لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کس کی دردناک عذاب کی ان کو خوش خبری دے دیجئے کس کی دردناک عذاب کی خوش خبری جو لوگ زکاة صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں تو زکاة کا لوگوی مانا ہم سمجھ چکے اسطلاحی مانا کیا ہے زکاة کے مال پر ایک سال گزر جانا زکاة کے مال پر جب ایک سال گزر جائے تو اس مال کو صاحبے جو لوگ حقیقت میں زکاة کے حقدار ہیں مستحق ہیں ان لوگوں تک پہنچا دے بعض لوگوں نے یہ بھی تعریف کیا ہے کہ زکاة کے مال کا ایک سال گزر جانا اور کسی گیر حاشمی کو مالک بنا دینا یعنی حاشمی نہ ہو حاشمی نہ ہو سید نہ ہو ایسے شخص کو زکاة دے دے اب کن چیزوں پر زکاة ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زکاة ہم کس پر ادا کریں سونا اور چاندی پر زکاة ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہے یا ساڑھے ساتھ طولہ سونا کی قیمت ہے تو ایسے شخص پر زکاة واجب ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے باؤن طولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے کیش ہے تو ایسے شخص پر بھی زکاة واجب ہے اور اتنا مال ہے اس کے پاس اور پھر ایک سال اس مال پر گزر جانا چاہیے اگر ایک سال اس مال پر گزر گیا تو اب ایسے شخص پر ضروری ہے کہ اس مال سے وہ زکاة ادا کرے اب جب وہ زکاة ادا کرے گا زکاة نکالے گا تو وہ زکاة نکالنے کے بعد ایسے ہی کسی شخص کے حوالے نہیں کر دینا ہے بلکہ ان مالوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانا ہے ان کے مستحقین کون ہے آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انمال صدقاتو قلوب بھی ہے تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا انمال صدقاتو للفقرائے والمساکین زکاة یہاں صدقات اللہ تعالیٰ نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن مفسرین اکرام اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں صدقات سے مراد زکاة واجب آئے یعنی جو زکاة واجب ہے مسلمانوں پر وہ مراد ہے تو زکاة کن کے لئے ہے فقیر کے لئے ہے اب فقیر کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ مسکن کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسکن کس کو کہتے ہیں تو فقیر اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی مال نہ ہو کوئی کاروبار نہ ہو کوئی گھر بھی نہیں ہو ایسا شخص فقیر ہے مسکین جس کے پاس گھر ہو خانے پینے کے لئے کچھ سامان بھی ہو لیکن لساب کے برابر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن کچھ لوگوں نے اس تعریف کو الٹا دیا ہے مسکین کی تعریف کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس کچھ سامان نہ ہو گھر بھی نہ ہو اور کچھ لوگوں نے فقیر کی تعریف یہ کیا ہے یعنی فقیر اور مسکین کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو بیان کرنے کا بھی یہ وقت نہیں ہے اگر اختلاف کو بیان کرنے کے لئے جاؤں گا تو بہت کافی وقت لگ جائے گا بہرے ہاتھ تو سب سے پہلے فقیر کو فقیر کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ فقیر ان معلوم کا حق دار ہے جو زکاة ہم نکالتے ہیں اس کا حق دار کون ہے فقیر ہے دوسرے نمبر پہ مسکین ہے پھر مولا فتر خلوب ہے مولا فتر خلوب کے بارے میں آپ کو بتا دوں یعنی مولا فتر خلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ان کی تعلیف قلبی کے لئے زکاة کا مال ان کو دیا جائے تاکہ اسلام کا ان کے دل میں ایک محبت رہے اسلام کا جذبہ ان کے دل میں قائم رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا فتر خلوب کو ساکت کر دیا زکاة جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا معاملہ پہنچا تھا جو کچھ لوگ بیت المال سے زکاة کا مطالبہ کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ اب تم لوگ چاہے کفر کرو یا پھر چاہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کا دین گالب آ گیا ہے اب جس کی مرضی جو چاہے کرے لیکن یہ ہے کہ اب کسی کو بیت المال سے نہیں دیا جائے گا تو کیا ہے فقیر مسکین مولفت القلوب اور جو لوگ ٹیکس یعنی زکاة کے مال کو جو لا کر کے جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں جو اس کام پر معمور ہے ایسے لوگوں کو بھی زکاة کا مال دے سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر رقاب یعنی جو غلام ہے آج کل آج کل تو غلام کا تصور تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن اسلام سے قبل کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں بہت زیادہ غلامی کا تصور تھا بلکہ غلامی کا تصور ہی تصور تھا وہ تو اسلام آنے کے بعد غلامی کا تصور ختم ہو لیکن آج کے دور میں تو غلام نہیں پایا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص میرے خیال سے اگر کوئی شخص جیل میں جا کر کے کسی ایسے بے گناہ انسان کو ریاہ کرا دے جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جو ریاہی کرا سکے اپنی جیل سے جو بے قصور ہے بگے بنا کسی قصور کے اس کو جیل میں لے جا کر کے ڈال دیا گیا اور وہ قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے گلامی ہی کی طرح وہ شخص مانا جائے گا گلام ہی کی طرح اور اس کو بھی اگر کوئی شخص جا کر کے آزاد کر دے تو میرے خیال سے زکاة ادا ہو جائے گی اسے شخص پر کرنے سے کیونکہ وہ بھی مجبور ہے بے سخرا ہے اسی طریقے سے وہ غارمینہ قرض دار اگر کسی پر قرض ہے کسی نے قرض لیا ہے قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو بھی زکاة کا مال دے سکتے ہو جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد مجاہدہ کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی خاطر جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی زکاة کا مال دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ان کا مال و مطا ختم ہو گیا اب وہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہے تو وہ شخص مال دار لیکن جب گھر سے نکلا اور کافی طویل راستہ کافی مسافت تیہ کر چکا اس کے بعد اس کا مال و مطا سامان ختم ہو گیا تو بیسے شخص کو بھی زکاة دے سکتے ہیں تو ان آٹھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو زکاة کا مال ہم دے سکتے ہیں تو زکاة کن لوگوں کو نکالنا چاہیے جو مالی کے نصاب ہو مالی کے نصاب کا مطلب کیا ہے یعنی جو ساڑھے سات طولہ سونا یا جو اس کی قیمت ہے یا پھر ساڑھے باون طولہ چاندی یا جو اس کی قیمت ہے اس کا اگر مالک ہو گیا ہے کوئی اور ایک سال گزر جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور ایسے شخص پر زکاة واجب ہوگی اور پھر کیا جو شخص صاحب نصاب ہے صاحب زکاة ہے ایسے شخص کے لئے کیا ضروری ہے وہ آقل ہو یعنی اقل مند ہو پاگل یا مجنو نہ ہو دیوانہ نہ ہو اگر وہ پاگل اور مجنو ہے اور اس پر زکاة فرض ہے پھر بھی زکاة اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ پاگل پر زکاة ہی نہیں مجنو اور دیوانہ پر زکاة ہی نہیں ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے اسی طریقے سے آقل ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے یعنی کوئی بچہ نہ ہو چھوٹا بچہ پر زکاة واجب نہیں ہے اور پھر جو شخص زکاة دے اس کی ملکیت میں وہ مال ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ سونا یا چاندی کا مال شخص پر بھی زکاة دینا ضروری نہیں ہے تو ان چیزوں کی ریایت کرنا ضروری ہے اور ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو وہ زکاة ادا کرے گا اور کن لوگوں کو زکاة ادا کرے گا یہ بھی آپ نے سراحت کے ساتھ سماعت فرما چکا اب اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنے مالوں سے زکاة ادا کرے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی اس کو ایسا لگے گا کہ وہ اپنا ہی مال دے رہا ہے حالانکہ اللہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو یاد رکھو کہ جب وہ زمانہ آ جائے گا تو اس وقت مصیبتیں ایسی اس طریقے سے نازل ہوگی جس طریقے سے کالی رات میں کالے بادلوں سے بہت زیادہ جھمان بارش نازل ہوتی ہے اس طریقے سے لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوگی آج آپ دیکھ لیجئے آج کا تصور آپ کریں حالت حاضرہ کا جائزہ لیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم روز نہ کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار ہوتے ہیں پریشانیاں دامن پسار کیے بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اتنی پریشانیاں ہوتی ہے کہ ہم آجز آجاتے ہیں ڈوکٹروں کا اور ہسپیٹلز کا ہم چکر لگا کر تھک جاتے ہیں لیکن پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں جہاں اس کے بہت سارے ریزن اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک سبب زکاة نہ ادا کرنا بھی ہے کیونکہ اس میں گریب مساکین کا حق ہے جب کسی گریب اور مسکین کا حق مارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کی سزا بھی لوگوں کو دے گا تو ہم یہ سزا بہت رہے ہیں اور کچھ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتو کو میں یہی سمیٹ دوں اور انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں میں آپ لوگ کو جو چیزیں رہ گئی جو باتیں رہ گئی اس کو سراحت کے ساتھ بیان کرو اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوکس میں آ کر کہ اپنا سوال کر سکتا ہے اور اپنے سوال کو وہ محذب انداز میں رکھ سکتا ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی السلام موسیقی